سپٹمبر 2014 میں آئے ہوئے فلڈلس نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لیا جس کے ساتھ ساتھ ملپورہ کا رسیون سٹیشن بھی ڈیمیج ہو گیا رسیون سٹیشن ڈیمیج ہونے کے وجہ سے یہاں کے بیس گاؤں بجلی سے محروم تھے ان گاؤں والوں نے ہمیں کال کر کے ہمیں اپنی پریشانی بتائی تاکہ ہم اس پر ویڈیو بنا سکے ہم نے ایک اکتوبر 2014 کو اس پر ایک ویڈیو بنایا اور ان کی پریشانی کو کیمرے میں قید کر دیا ہم نے جب یہاں کے اسٹینٹ ایکزیکیٹو انجنئر سے بات کی ان پر دباہ بنائے رکھا کہ یہاں جلل جلل بجلی رسٹور کی جائے تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی کہ ہم فوری طور پر یہاں کی بجلی رسٹور کریں گے اور انہوں نے اپنا مین پاور بڑھا کے یہاں دن رات اپنا کام شروع کیا جب ہم نے اسٹینٹ ایکزیکیٹو انجنئر سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یقین دہا نہیں دی کہ ہم چار اکتوبر تک یہاں کی بجلی رسٹور کریں گے تو چار اکتوبر سیٹر ڈے شام کو ہمیں ایک کال ملی ملپورہ گاؤں سے کہ یہاں کی بجلی رسٹور ہو گئی پتا کانیوں نے بڑیو میں آپ کی ویڈو�를 کی کائی پتا کانیوں نے ہے تمام پتوبرگ سراوان تھا پارک سوڈپاڑیسین کو گاؤں گیا اس زمن میں ہم پرسنلی اس گاؤں میں گئے تو ہم نے یہ چیز دیکھا کہ وہاں بجلی آئی ہوئی تھی وہاں ریسٹوریشن ہو گئی تھی لوگ پھر سے اپنا اچھی طرح سے کام کر رہے تھے لوگ خوش تھے بچے پڑ رہے تھے دکانیں چل رہی تھی اور بجلی کی جتنے بھی پریشانیاں کا سامنے کرنا پڑ رہا تھا ان سے ان کو چھٹکارہ مل گیا تھا ہم پہلے پڑ نہیں سکتے تھے رات کو اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا اگر پڑیں بھی تو کچھ ٹائم کے لیے شمہ جلا کے پڑنا تھا اور بیلی نہیں تھی ہم جس کے وجہ سے پریش نہیں کر سکتے تھے سکول نہیں جا سکتے سکول پریش کے بنا جاتے تھے اور ہمیں تھنڈے پانی سے صبح مون دونا پڑتا تھا گرم پانی سے آج ہم مون دو رہے ہیں پڑ بھی رہے ہیں اچھی میں میڈیا سین ملپورا ناروہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے ملپورا ناروہ سے انڈیا